بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سجد کرنے کے لیے آپ کلاس لکھیں جو بھی آپ کی کلاس ہے ایکسسائز کا ای ایکس ہی لکھ دیں کافی ہے ایکسسائز لکھیں کوئیٹر نمبر کا کیو این او ہی لکھ دیں جو بھی آپ کا کوئیٹر نمبر ہے اگر آپ کی بک نیشنل بک فانڈیشن کیا تو آپ این بی ایف لازمی طور پہ لکھیں اور سات سار ندیم نوبر لکھ دیں اگر آپ کی بک پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی ہے تو پھر پی ٹی بھی لکھ دیں تو اسی طرح آپ فیس بک پہ بھی میرے پیج کو لائک کریں اور انسٹاگرام کو بھی فالو کریں انسٹاگرام پہ مجھے بھی بچے کے کسی بھی سوال کا جواب دینا آسان ہوتا ہے بعد ہم بچوں کو کوئی کوئی کوئیٹر نہیں مل رہا ہوتا تو یا بعد دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئیٹر کے اندر کوئی کنفیجن آ رہی ہوتی ہے تو انسٹاگرام پہ پوچھیں تو پھر مجھے وائس میسیج کے ساتھ ان کو جواب دینا آسانی ہو جاتی ہے تو اس طرح کوئی بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی میں انسٹاگرام پہ اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تر سبسرائب نہیں کیا وہ سبسرائب بھی کریں اور جنہوں نے سبسرائب کیا وہ ان کا بھی نہایت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں اس میں سی اور ڈی دو سیٹ ہی ہوئے ہیں ان کے ہم نے سی اور ڈی کا ڈیفرنس بھی فائنڈ کرنا ہے جس کو ہم نورملی سی مائنس ڈی کہہ جاتے ہیں اور اسی طرح ڈی مائنس سی بھی فائنڈ کرنا ہے اور ان کا جو ڈیٹ آئے گا اس کو وینڈ ڈائیگرام پہ بھی ریپرزینٹ کرنا ہے شو کرنا ہے تو جو ان سیٹوں کی وینڈ ڈائیگرام ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں چاہے وہ یونین کا سیٹ کا کوئیچن ہو چاہے انٹرسیکشن کا ہو چاہے کمپلیمنٹ کا ہو چاہے ڈیفرنس کا ہو جب یہ دو سیٹ ہوں گے جو وینڈ ڈائیگرام بانتی ہیں وہ ایلیمنٹ پہ وہ کر رہی ہوتی ہے ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کون سی ایلیمنٹ ہے اس کے مطابق وہ ڈائیگرام بانتی ہے تو لیکن آگے کوئیچن ہے یونین کا ہے انٹرسیکشن کا تو وہ شیڈنگ میں فرق آتا ہے اگر ڈیفرنس کا بھی ہے تو شیڈنگ میں فرق آتا ہے شیڈنگ میں فرق آتا ہے باقی ڈائیگرام کی جو سرکل ہیں وہ ایک ہی طرح کے بانتے ہیں جس طرح اگر ایلیمنٹ سیم ہوں تو آئیے آپ ان کا پہلے ڈیفرنس فائنڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بیٹا پہلے سی تھا پہلے سی سیٹ آگیا پھر ڈیفرنس کا سائن تھا پھر ڈی ہے پھر ڈی سیٹ آگیا تو نیچے کون سی ایلیمنٹ آئیں گے ڈیفرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سے پہلے جو ہم سیمتھ کلاس میں سی چکے ہیں نیچے بیٹا وہ والے ایلیمنٹ آئیں گے ڈیرنگ کی ڈیفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے وہ والے ایلیمنٹ آئیں گے جو پہلے سیٹ میں ہیں لیکن دوسرے سیٹ میں نہیں ہیں بس دوسرے کو پہلے والے بھی نہیں دیکھنا صرف پہلے کوئی بعد والے میں دیکھنا جیسے ایلیمنٹ ہی ادھر ہے وڈھر ایلیمنٹ نہیں ہے ٹویلھپ ہی ادھر ہے وڈھر ٹویل لیjos ہی تو یہ اس کا آنسر آگیا اب اس کے وینٹ ڈی ایگرام بناتے ہیں تو اب اس کے دیکھیں وینٹ ڈی ایگرام میں اس circle بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ہمیں سو TIMI کتنے کامن میں ایک ایک کا posem ایک کتنے ایلیمنٹ اس کے اس میں ہے ہے کتنے اس میں ہے کہ اس میں نہیں ہے���ے کچھ زیادہ نہیں ہےمکے اس میں دیکھیں ایک element common بھی ہے اس کا مدر یہ ہوا کچھ area common آجے گا کچھ اس کا area اس circle میں نہیں آئے گا کچھ اس set کا جو circle ہوگا اس کا area اس میں نہیں آئے گا کیونکہ کچھ اس کے element اس set میں نہیں ہے نا ایسے کر کے دیکھئے اور یہ یہ c set ہو گیا اور یہ d set ہو گیا اب c set کے اندر کونس element آئیں گے پہلے وہ والے set element لکھ لیں جو دونوں کے common ہیں common ہے 14 14 کو common area میں لکھ لیں یہ جو area ہے نا یہ دونوں circleوں کا sunge area ہے center میں آ رہا ہے نا اب اس کے علاوہ c کے اور کون سے رہ گئے 14 تو آگیا circle کے اندر ہی نا یہ 14 c کے circle میں بھی ہے اور 14 d کے circle میں بھی ہے sunge area میں ہے باقی کیا رہا ہے کہ 11 12 13 14 پہلے آ چک ہے اور 15 اسی طرح d کے 14 آ چک ہے اگر 16 18 اور 20 ان کے درمیان میں ہم نے comma نہیں لگانا ہوتا تو اب دیکھیں ہم نے اس میں کونسا ہمارا area ہمارا answer کیا آیا ہے 11 12 13 and 15 تو یہ کہاں پہ ہے 11 12 13 and 15 یہ والا area ہے لیکن اس میں دیکھیں ایک اور بھی آپ کو trick بتاتا چلو ہم نے c circle میں سے d circle کو مکمل طور پر نکالنا ہوتا ہے minus کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا اب دیکھیں c ہے نا اس میں یہ d بھی ہے تو جو d کا portion ہے نا جتنا بھی یہ d کا portion ہے وہ سارا portion اس میں سے نکل جائے گا جیسے ہم سمجھے کہ یہاں سے کینچی سے cutting کر دیتے ہیں ہم کچھ یہ نکال دیتے ہیں تو جس کے اوپر میرا ہاتھ آیا نا یہ پورا circle جو d کا ہے یہ سارا piece نکل جائے گا باقی ہمارا answer ہے جو بعد والا ہوتا ہے نا اس کو ہم نے فارق کرنا ہوتا ہے وہ نہیں آنا ہوتا ہے جو بعد جاتا ہوتا ہے نا اس کو share کرنا ہے اس میں تو اب یہ جو portion آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا اس کا answer ہو جائے گا یہ پورا circle نہیں d circle کے باہر باہر رہنا ہے یہ پورشن نہیں اثر یہ والا یہ ہے اب یہاں بھی لکھ بھی سکتے ہیں c minus d کا answer ہمارا counts ہے جہاں پہ ہم نے یہ والی lining بنائی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب اسی question کا دوسرا part ہے کہ d minus c یعنی d difference c کہہ لیں تو یہاں پہ کونسی element آئیں گے difference میں ہمیشہ نیچے وہ والے element آتے ہیں جو پہلے set میں ہوتے ہیں دوسرے set میں نہیں ہوتے دیکھیں 14 ادھر ہے 14 ادھر بھی ہے 16 ادھر ہے ادھر 16 نہیں ہے 18 ادھر ہے ادھر 18 نہیں ہے 20 ادھر ہے ادھر 20 نہیں ہے اب ہم نے بنانا یہ اس کا answer آگیا d minus c کا اب ہمیں اس کی وینڈ ڈائیگرام بنانی ہے وینڈ ڈائیگرام بلکل ایسے بنے گی شیڈ کی بات نہیں کر رہا باقی circle بلکل ایسے ہی بنے گی جسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے تو اب دیکھیں d minus c اس کا ملک ہوتا ہے کہ d میں سے c کو نکالنا ہے یہ d کی سارا circle ہے نا اس میں سے جتنا c ہے c کو نکالنا ہے نا تو c پورا نکال دیں گے دیکھیں جس portion کے اوپر میرا c سے اوپر میں نے انگوٹھا رکھ دیا ہے باقی جو part بچے گا نا یہ ہمارا answer ہے یعنی کہ d d میں سے c کو مکمل طور پر نکال دینا ہوتا ہے تو یہ ہمیں نکال دیا ہے تو باقی کیا بات دے گا یہ بارا part 16 18 20 تو آنسا بھی بارا یہ ہی ہے 16 18 20 اس کو آپ شیڈ کر دیں اتنے مشکل ہیں یہ tricky سای question ہے تو جب یہ سرکل ڈرا کرنے آجیں تو پھر باقی اتنا مشکل نہیں رہتا next جو اس کا part ہے اس میں بھی c set دیا ہوا ہے اور d set دیا ہوا ہے پہلے ہم اس کا c minus d فائن کرتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں بیٹھا نیچے وہ والے element آئیں گے difference کا مطلب ہی ہوتا ہے نیچے وہ والے element آئیں گے جو پہلے set میں ہیں لیکن دوسرے میں نہیں ہیں دیکھیں یہ تینوں کے تینوں set ادھر بھی ہیں اور یہ سارے تینوں کے تینوں ادھر بھی ہیں تو لہذا کوئی element بھی ایسا نہیں ہے جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو اس کا آجے گا empty set تو اب اس کا ہم وینڈ ڈائیگرام بناتے ہیں وینڈ ڈائیگرام ہوتی ہے وہ ہمیشہ element پر depend کر رہی ہوتی ہے اب دیکھیں اس میں کون سے element common ہے یہ تینوں element اس تینوں میں بھی ہیں تو اس کے علاوہ اس میں اور بھی زیادہ element بھی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا یہ بڑا set ہے یہ بڑا set اس کا sub set ہے یعنی sub set کیا ہوتا ہے اسی سے بنا ہوا ہے تو جو بڑا set ہوتا ہے پہلے اس کا آپ circle ڈرا کر لیں یہ ہوگا ڈی اور جو sub set ہوتا ہے اس کا circle اندر ڈرا کرنا ہوتا ہے کہ میں color change کر لیتا ہوں تاکہ اچھا نظر آئے اب c کے اندر c کے element لکھ لیں minus 1 minus 2 تھوڑا سا gap دے دینا ہوتا ہے minus 3 اب دیکھیں آپ یہ ڈی کے element لکھ دیں یہ ڈی سرکل کے اندر ہے یہ اندر والی element سارے ڈی سیٹ کے بھی حصہ ہیں تو آپ دیکھیں ڈی میں کیا رائے جائے گا باقی کیا رائے گا 0 minus 1 minus 2 minus 3 آ چکے ہیں اس کے بعد minus 4 اس کو circle کے اندر کہیں بھی ہم لکھ سکتے ہیں لازمی نہیں کہ ادھر لکھیں ہم ادھر بھی لکھ سکتے ہیں اب ڈی سرکل کے اندر جو کچھ بھی اس circle کے اندر ہیں ڈی والے circle کے اندر وہ سب کچھ ڈی کا حصہ ہے لیکن یہ جو c کے اندر ہے یہ صرف c کا حصہ ہے تو آپ دیکھیں اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا difference ہے اس میں کونسا ہے اس میں کیا difference آیا ہے اس میں کوئی difference نہیں ہے ایسا element کوئی بھی نہیں ہے جو c کا part ہو لیکن وہ d کا part نہ ہو اس کا answer کیا آجے گا empty set تو اب اس کا کوئی area shaded نہیں ہے یہ سا لکھ بھی جانے no area shaded empty set یہاں ایسے بھی ساتھی because answer is empty set تو اس طرح کر کے یہ آپ نے لکھ جانے ہیں اب ہم اس کا d minus c find کرتے ہیں اس میں دیکھیں پہلے d ہے پہلے d set آگیا پھر minus پھر c set آگیا نیکی وہ والے element آئیں گے جو پہلے set میں تو ہیں لیکن دوسرے set میں نہیں ہیں difference میں ہمیشہ پہلے set کے element کو دوسروں میں دیکھا جاتا ہے zero ادھر ہے ادھر zero نہیں ہے پھر zero minus one minus two minus three یہ تینوں ادھر بھی ہیں یہ تینوں ادھر بھی ہیں جیسے کے بعد minus four اور minus five ادھر ہیں لیکن ادھر نہیں ہیں اب اسی ہم when diagram draw کرتے ہیں تو جس طرح کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان elements کی اس set کے مطابق ان کا diagram سیم بنے گا چاہے یہ یونین کا اسی یونین ڈ ہوتا چاہے انٹرسیشن ہوتا چاہے یہ ڈیفرنس ہوتا تو لیکن جو فرق آتا ہے وہ صرف شیڈنگ کا فرق آتا ہے یہ سی سیٹ اندر ہے کیونکہ سی سیٹ چھوٹا ہے نا تو ڈی سیٹ بڑا ہے سی سیٹ کے تمام کے تمام element ڈی سیٹ کے اندر ہی ہیں اس لیے وہ اس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو یہاں پہ لیکھ دو مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 اور 0 مائنس 4 اور مائنس 5 تو یہ دیکھیں solve کر کے بھی ہم نے آنسر دیکھا کہ 0 مائنس 4 اور مائنس 5 والا area ہمارا آنسر ہے ایک دوسرے لحظوں میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈ میں سے سی کو نکالنا ہے ڈ میں سے سی کو نکالنا ہے یہ سارا ڈ ہے اس میں سے سی کا پورشن نکال دیں گے تو باقی کون سا رہ جائے گا یہ سمجھو درمیان والی ٹکی نکل گئی باقی یہ رہ گیا تو یہ آنسر ہے جو شیڈ کیا ہوا ہے اس سیٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے بیلڈر فارم میں یہ سیٹ لکھے ہوئے ہیں یہ نیچنل نمبر ہیں اور اس کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ نیچنل نمبر سے بلاؤں کرتے ہیں اور اس کے جو ایلیمنٹ ہیں greater than 2 یعنی greater than 2 2 سے بڑے یہ میشہ x کی طرف سے پڑنا ہوتا ہے نا اگر x کی طرف more تو greater than 2 and less than that equal to 3 2 سے بڑے اور 3 اور 3 سے چھوٹے کیا ہوگا صرف 3 ہوگا کیونکہ 3 اور 3 سے چھوٹے 3 سے چھوٹا تو ایلیمنٹ 2 ہی ہوتا ہے لیکن وہ کہہ 2 سے بڑے تو 2 سے بڑا صرف یہ 3 ہی ہے اسی طرح d میں دیکھیں d set میں ہے یہ چاہے x لکھتے ہیں چاہے y لکھتے ہیں y کاملہ ہوتا ہے اس کی ایلیمنٹ اس کی ایلیمنٹ نیچرل نمبر سے بڑا کرتے ہیں یہ چاہے نیچرل سے بڑا کریں یا ہول نمبر سے بڑا کریں تو یہ لیکن کہ جو اندر کے نمبر ہوتے ہیں یہ سیم ہی ہوتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں کہ y greater than 3 3 سے greater 3 سے greater کونسا نمبر ہوتا ہے نیچرل نمبر میں یا ہول نمبر میں 3 سے greater ہوتا ہے 4 5 اور equal to 8 یعنی less than and equal to 8 8 تک اس میں ایک equal کا sign آجے نا تو یہ نمبر بھی میں شامل ہوتا ہے 6 7 and 8 تو یہ دو set آگے اب ان کا ہمیں c-d اور d-c find کرنا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ وہ والے element آنے ہوتے ہیں جو پہلے set میں ہیں اور دوسرے set میں نہیں ہیں 3 ادھر ہے ادھر 3 نہیں ہے تو یہ ادھر آجے گا اور اس کا ایلیمنٹ ہے نہیں جس کو ادھر دیکھیں اب اس کی وینڈ ڈائیگرام ڈرا کرتے ہیں ادھر ادھر کھا لیتا ہوں جگہ کیوں کہ ادھر ہے ابھی سب سے پہلے ہم نے ان کے ایلیمنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے کوئی ایلیمنٹس سانجے ہیں دیکھیں اس کا 3 ہے اس کا 3 نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کیا ہوا کہ اس میں کوئی ایریا بھی ان کا آپس میں سانجا نہیں ہے ان کے circle اس طرح دور دور ہی بنیں گے یہ c کا circle ہو جائے گا اور یہ d کا circle ہو جائے گا تو اس کے اندر 3 لکھ دیں گے اس کے اندر ہم سارا ڈی کے ایلیمنٹس لکھ دیں ایلیمنٹ لکھنے ضروری نہیں ہوتے لیکن ہم بچے ابھی کیونکہ start ہے ان کا وینڈ ڈائیگرام کا تو لکھ دینا ہی بہتر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ c میں سے ڈ کو نکالنا ہے c میں سے ڈ کو نکالنا ہے ڈ تو پہلے ہی باہر ہے صرف c بچتا ہے تو ایسے بھی آپ نے آنسر بھی دے لیا کہ صرف c کا آنسر یہ آ رہا تھری تو اس میں یہ والا پارٹ جو ہے نا یہ ہمارا شیڈ ہو جائے گا یہاں پہ لکھیں بھی دیں c-d کا آنسر کونس ہے جو پارٹ شیڈ ہوا ہوا ہے یہ والا تو آپ دیکھیں بیٹھا d-c d set پہلے آ گیا پھر c set ہے d کے تمام ایلیمنٹ جو ہیں وہ ادھر نہیں ہیں تو یہ سارے کے سارے نیکے آ جائیں گے یہ d-c کا آنسر آ گیا اب اس کی جب ڈائیگرام بنائیں گے تو ڈائیگرام بلکل اس کی اسی طرح ہی اس کے سرکل بنیں گے یونیورسل کا u لکھتے ہیں بیچ میں یہ c ہے اور یہ d ہے اس کی ایلیمنٹ آپ اسی طرح لکھ سکتے ہیں بیچ میں تو آپ دیکھیں ہمارا آنسر کونسا ہے 4 5 6 7 8 یہ کونسی ایلیمنٹ ہے d والے اس میں ہمارا جو d part ہے جو d circle ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا d والا آنسر یہ ہے تو d circle جو ہے یہ ہمارا شیئر ہو جائے گا circle کو ہم تھوڑا سا بڑا بھی بنا سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ اس کا size کیا ہو تو اب ہمارا d-c کا آنسر کونسا آ گیا جہاں پہ ہم نے یہ والی شیڈنگ کی ہوئی ہے تو بیٹا اگر ویڈیو لگی ہے تو اس کو لائک کرنا مت بولیے گا لائک کرنے سے کوئی آپ کی چارجز نہیں پڑتے ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اسی طرح سبسکرائب آپ کے بھی حوصلہ افضائی کریں اوکے اللہ حافظ